اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ڈی ایم نے دس دن لگا کر ایک بیانیاں پیدا کیا تھا عمران خان نے اس بیانیاں کو بھی ختم کر دیا ہے ایک تو انہوں نے امریکہ سے دور کیا پی ٹی آئی کو اور دوسرا پاکستان کی آرمی سے اب یہ کس طرح پریشان ہو گئے ہیں عمران خان کے جلسے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھیں امریکہ کا انفلینس تو پاکستان میں ہے ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن عمران خان اسی انفلینس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ دوستی کروں گا غلامی نہیں کروں گا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان اب امریکہ سے متعلق کیا بیان دے رہے ہیں جس سے نون لیگ پریشان ہو گئی ہے اور آئی ایس پی آر کے کل کے بیان کے بعد کیا ہوا کیا واقعی سوات میں ٹی ٹی پی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن یہاں آپ سے آئی ایس پی آر سے متعلق ہی آج کا ایک سوال ہے کہ آئی ایس پی آر کب وجود میں آئی آپ کے اپشنز ہیں آپ اپنے جواب ویڈیو کے کومنٹس میں دے سکتے ہیں اس کا جواب آخر میں بتایا جائے گا سو آج کل آپ نوٹ کریں کہ عمران خان کا وہ سخت رویہ نہ امریکہ کے خلاف اب آ رہا ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان اس وقت بہت کام ہو چکے ہیں جیسے ان کو معلوم ہو کہ اقتدار میں انہوں نے ہی آنا ہے عمران خان کو اقتدار سے اتارا گیا تو عمران خان بہت غصے میں تھے لیکن عمران خان میں اب وہ غصہ نہیں رہا کیوں نہیں رہا اندر کی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن عمران خان کے مو سے امریکہ کا نام نون لی کو پسند کیوں نہیں آ رہا آپ کو بتاتے ہیں یہاں حکومت کے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر تنقیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو گالی نکالنے والے آج معافیاں کیوں مانگ رہے ہیں عمران خان کی تقریر پر عدی عمل دیتے ہوئے مصدق ملک نے کہا کہ عمران خان نے اپنی تقریر میں کئی مرتبہ امریکہ سے معافی مانگی عمران خان نے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہیں اس سے دشمنی نہیں چاہتے کیا چاہتے ہو مصدق ملک نے کہا کہ بار بار امریکہ کا ذکر کیوں کرتے ہو امریکہ سے اتنی ہی دشمنی ہے تو لابسٹ کس لیے مقرر کیے ہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے امریکہ میں جس لابنگ فرم میں خدمات لیں وہ پاکستان کی نیوکلئی ٹیکنالوجی کی مخالف ہیں عمران خان نے ساڑھے سات کروڑ روپے کا لابسٹ کیوں رکھا ہوا ہے تو دیکھا ایک جلسے سے نون لیگ کتنی پریشان ہو گئی ہے عمران خان کے اب اپنے جلسوں میں عمران خان کہہ چکے ہیں کہ امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں امریکہ سے لڑائی نہیں چاہتے لیکن غلامی نہیں کریں گے اب دو سے تین دفعہ امران خان اپنی تقریروں میں اب اس طرح سے امریکہ کو پکارتے ہیں جو کہ پی ڈی ایم کے لیے قابل قبول نہیں ہے ان کو لگ رہا ہے کہ امران خان ضرور امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اب دیکھیں یہاں ہم کہتے ہیں کہ امریکہ نے پی ڈی ایم کو یقین دہانی کروائی ان کو اقتدار میں لے کر آئے تو یہاں اب بائیڈن نے آ کر یقین دہانی نہیں کروائی یہ کام ایسے طریقوں سے ہوتے ہیں کہ اگلے کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہم استعمال ہو گئے ہیں مثال کے طور پر اگر امریکی صفیر سے آپ کے تعلقات اچھی ہیں اس کے مشورے پر آپ نے کسی کو بڑا عہدہ دے دیا تو اس نے امریکہ کے لیے اس عہدے کا استعمال کرتے ہوئے ایک بڑا کام کر دیا جس کا آپ کو نقصان ہوا تو انڈائریکٹلی آپ نے امریکہ کے کہنے پر ہی امریکہ کی مدد کی ہے تو اب امریکہ یہ چیزیں پی ٹی آئی سے نہیں کروا سکا تھا اس لیے تو پہلے امریکہ امران خان کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن اب نئے آنے والے صفیر پی ٹی آئی سے دوبارہ سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے نہ کہ پی ڈی ایم والوں کے ساتھ اور امران خان کو بھی یہ پیغام پنچا دیا گیا ہے اس وجہ سے تو امران خان اب امریکہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور غلامی کرنے سے انکار کر رہے ہیں اور اسی کو لے کر اب پی ڈی ایم پریشان ہے کہ ایک دم سے امران خان کو کیا ہوا ہے امریکہ کے سامنے دوستی کا ہاتھ کیوں بڑھاتا جا رہا ہے آپ کے خیال میں دوستو امران خان ایسا کیوں کر رہا ہے ہمیں اپنی رائے سے بھی ضرور اگاہ کریں دوسری جانب دوستو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل ایک اہم بیان دیا تھا اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں آئی ایس پی آر نے سوات میں کالدم تنظیم تحریک تالبان پاکستان کے مسلح ارکان کی مبینہ مجودگی کی خبروں کو گمراہ کن قرار دیا تھا آئی ایس پی آر نے سوشل میڈیا پر سوات میں کالدم تحریک تالبان پاکستان کی مجودگی کی خبروں کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا ایس پی آر نے کہا کہ سوات اور دیر کے درمیان چند پہاڑی چوٹیوں پر کچھ افراد کی مجودگی دیکھی گئی ہے یہ مسلح افراد عبادی سے بہت دور مجود ہیں بظاہر یہ افراد عبائی علاقوں میں دوبارہ عباد ہونے افغانستان آئے تھے اس بیان کے فوری بعد کل ایک اور حملہ ہوتا ہے پاک فوج پر زلہ دیر کے علاقے براوال میں دیسی ساختہ بارودی سرنگ کے دھماکے میں پاک فوج کے دو جوان شہید ہو جاتے ہیں ممکنہ دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں پھر آپریشن شروع کیا جاتا ہے تو اگر ٹی ٹی پی کے دہشتگرد دیر یا سوات میں نہیں آئے تو پھر دیر میں دہشتگردی کون کروا رہا ہے عوام یہ سوال بھی پوچھ رہی ہے اور اس کا جواب چاہتی ہے ممکنہ دہشتگرد